عوض باللہ من شہیتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سلطان وائس چھے سے سات دانے ممپلی کے اور ایک ٹکڑا گڑ کا اس سے میں آپ کو ایک ایسا نسخہ تیار کر کے دینے والا ہوں ممپلی میں بھی اللہ پاک نے بہت زیادہ خاصیت رکھی ہے یہ خوشک میواجات میں سے سب سے زیادہ کھایا جانے والا میواجات ہے کیونکہ یہ غریبوں کی پہنچ میں بھی ہوتا ہے امیر بندہ تو اسے کھائے نہ کھائے غریب آدمی کی پہنچ میں یہ لازمان ہوتا ہے آپ زیادہ نہیں آپ بیس روپے کی بھی ممپلی لے لیں آپ کا پانچ دن کا نسخہ تیار ہو جائے گا اور انشاءاللہ بفضل خدا اس نسخے کو استعمال کرنے سے آپ کے عضو تناصل میں سختی بھی پیدا ہوگی آپ کے جسم میں جتنی کمزوری ہے آپ نامردی کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گی آئیں اس کو دیکھتے ہیں بنانا کیسے ہے اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ میں نے آٹھ دانے ممپلی کے نکال لے ہیں یہ ایک ٹائم کا نسخہ ہے آپ نے اس کا زیادہ بنا لینا جتنے آپ بنانا چاہیں سات دن کا بنانا چاہیں روٹین ویز بنانا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے ایک ٹائم میں آپ آٹھ دانے ہی ڈالیں گے ممپلی کے اس سے زیادہ نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ نسخہ بہت تیز ہو جاتا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد اس کو حضم کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اب ہم نے حبندستہ لے لینا چھلے ہوئے ہیں وہ اس میں ڈال دینے ہیں اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے ایک چمچ سفید تل سفید تل مادہ منی بنانے میں بہت زیادہ اہم کردار ہے اس کا جو بندے نامردی کے طرف جا رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ترین ہے یہ مادہ منی کو گاڑا کرتا ہے عضو بے تناسل میں سکتی پیدا کرتا ہے بند رگوں کو کھولتا ہے اور اس کے بے انتہا مفید ترین فائدے ہیں ٹھیک ہے ایک چمچ آپ نے اس میں یہ ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے تقریباً چار سے پانچ گرام کا ٹکڑا جو ہے نا ہم نے گھڑکا ڈالنا ہے اس سے زیادہ نہیں آپ نے ڈالنا ہے کیونکہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا کہ اس کو استعمال کون سے لوگ کر سکتے ہیں اور کون سے لوگ نہیں کر سکتے ہیں اس لیے میں نے اس کو اتنی کونٹی میں ہی رکھا ہے تقریباً چار سے پانچ گرام کا ٹکڑا ہی اس میں ڈالا ہے اور آپ بھی کوشش کریں چار سے پانچ گرام کا ٹکڑا ہی ڈالیں اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو موٹا موٹا پیس لیا آپ نے اسی شکل میں ہی اس کو پیسنا ہے اس سے زیادہ بریقہ آپ نے نہیں کرنا ایک اب دودھ کا لے لینا ہے آپ نے اس میں دو چمیں ڈالنا ہے دو چمیں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے رکھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے جو تیل ہیں یہ پھولنا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں میں نے بیس منٹ کے لیے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں تیل پھولنا شروع ہو گئے ہیں اب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کے جوڑو پٹھوں میں درد ٹھیک ہو جائے گا آپ کے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا آپ کو جتنی بھی بیکنس ہے انشاءاللہ آپ کے جسم سے جتنی بھی کمزوری ہے سب نکل جائے گی اس کے بعد جن کا بی پی ہائی رہتا ہے وہ دن میں صرف اس کو ایک ٹائم ہی استعمال کر سکتے ہیں کھانا کھانا کہتا ہے گھنٹا بات اور جن کا بی پی لو رہتا ہے وہ دو دو چمچ اس میں ڈال کے ایک کب صبح اور ایک کب شام کو پیئیں انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی ساری بیماری ختم ہو جائے گی حضورت ناصل میں سختی پیدا ہوگی ٹائمنگ انکریز ہوگی مادہ بنی زیادہ بنے گا اور جن کوئی شگر ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس میں گھڑ نہ ڈالیں انشاءاللہ اس کو ساتھ دن استعمال کرنے سے آپ کے سارے جسم سے کمزوری ختم ہو جائے گی اور آپ اپنے آپ کو جوان محسوس کریں گے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اسلام علیکم